سپر بھات نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی آئیے بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں سبح ساتھ بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ نفجو سنگھ سے دھورے تھاما کانگریس کا ہاتھ پارٹی اوپاد دیکش راحل گاندھی سے ملاقات کے بعد فیصلہ امریک سر ایسٹ سیٹ سے لڑیں گے چناؤ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے پر ہو سکتے ہیں کڑی کاروائی سینہ پرموک جنرل بپن راوت کی جوانوں کو چیتاونی سیدھے شکایت کرنے کی اپی پشبنگال میں گنگا ساغر میلے میں بھگدر چھے کی موت کئی زخمی مرتقوں کے پریجنوں کو دو لاکھے موافز کا اعلان اور انگلینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میں بھارت کی شاندار جیت کے دار جادہ فلان آف دا میچ کپتان کوہلی نے کہا لمبے سمیتہ یاد رہے گی پاری اور ہم بات کریں گے دیش اور دنیا کے تمام اہم خبروں کی لیکن سب سے پہلے چناؤ سے جوڑی اہم خبریں پورو کرکٹر نفجود سنگھ سدھو کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں سدھو رویوار کو دلی میں راہول گاندی سے ملاقات کر کے پارٹی میں شامل ہوئے وہ امرت سر پورو سے چناؤ لڑیں گے لمبے انتظار کے بعد آخرکار رویوار کو پورو کرکٹر اور پورو بی جے پی سانسد نفجود سنگھ سدھو کانگریس میں شامل ہو گئے کانگریس اپادی اکش راہول گاندی کی موجودگی میں وہ پارٹی میں شامل ہوئے ان کے شامل ہونے سے پارٹی کو پنجاب ویدھان سبھا چناؤ میں فائدہ ملنے کی امید ہے نفجود سنگھ سدھو کے کانگریس میں شامل ہونے کے فیصلے کو بی جے پی نے نیجی ماملہ بتایا نفجود سنگھ سدھو جی کی چوئیس ہے اچھا ہے ان کی کہ وہ کس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور کس پارٹی میں جا رہے ہیں یہ ان کا اپنا نیجی ادھکار ہے اس پر ہم کوئی ٹپڑے نہیں کرنا چاہتے اس سے پہلے 12 جنوری کو سدھو اور راہول گاندھی کے بیچ بیٹھک ہوئی تھی جس میں ان کے پارٹی میں شامل ہونے کے طور طریقوں اور پارٹی میں ان کی بھاوی بھومی کا پر چرچہ ہوئی تھی سدھو کی پتنی نفجودکور پچھلے نومبر میں کانگریس میں شامل ہوئی تھی پنجاب میں چار فروری کو مددان ہونا ہے بیرو رپورٹ راجسہ بھا ٹی وی اتھا پردیش میں بہوجن سماج پارٹی اکیلے ہی چناؤ لڑے گی پارٹی ادھکش مائیوٹی نے روی بار کو اپنے جنم دن کے موقع پر بی جے پی اور سماجبادی پارٹی پر جم کر حملہ بولا انہوں نے نوٹ بندی کے فیصلے کو بی جے پی کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا مائیوٹی نے سماجبادی پارٹی کے اندرونی کلحہ پر بھی تنجھ گسا موقع تھا جنم دن کا لیکن نشانے پر رہی ویرودھی پارٹیاں بی ایس پی پرمک مائیوٹی نے جہاں اپنے اور پریوار پر لگے بھرشتہ چار کے آروپوں کو خارج کیا وہیں ویپکشی پارٹیوں پر لوگ لبھاون گھوشنا کر جنتا کو گمراہ کرنے کا آروپ لگایا مائیوٹی کے نشانے پر کیندر سرکار بھی رہی نوٹ بندی کے فیصلے کی آلوچنا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی مار غریبوں پر پڑ رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے کالے دھن کو لے کر کیندر سرکار سے جواب مانگا مائیوٹی کے آروپوں کا جلد ہی ویرودھی پارٹیوں کی طرف سے بھی جواب آ گیا جب ہمارا لوگ سوا کا چناب ہوگا تو بہن مائیوٹی جی ہم ایک ایک دن کی ایک ایک پائی کا حساب کتاب دیں گے لیکن آپ پوری طرح سے باکھلات میں ہیں آپ کو اس بات کا حساب ہے کہ آپ کی زمین نیچے سے کھسک گئی ہے اتر پردیش میں بی ایس پی اکیلے دم پر چناو میدان میں ہے جنم دن کے موقع پر مائیوٹی نے میرے سنگھرش میں جیون اور بی ایس پی موومنٹ کا سفر نامہ پستک کا ویموچن بھی کیا پنچانان مشرا راجہ سبھا ٹی وی اتر پردیش اور اتراخن ویدان سبھا چناو کے لئے بی جے پی آج اپنے امیدواروں کی سوچی جاری کر سکتی ہے ڈلی میں کل دیر راہ تک پارٹی کے کیندرے چناو سمیتی کی بیٹھک ہوئی جانکاری کے مطابق بی جے پی اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان آج صبح گیارہ بجے کر سکتی ہے اس بیٹھک میں پردھان منتری نریندر موڈی پارٹی ادھک شامد شاہ گری منتری راجنا چنگ کے علاوہ اتر پردیش پرباری او ماتھر اور پردیش ادھک شکیش پرساد موڈے کے علاوہ چناو سمیتی کے دوسرے نیتہ شامل ہوئے اس سے پہلے امید شاہ کی گھر پر دن بھر بیٹھکوں کا دور چلا بی جے پی نے بارہ جنوری کو پنجاب اور گوہ ویدان سبھا چناو کے لئے اپنے امیدواروں کی پہلے سوچی جاری کی تھی پارٹی نے پنجاب کے لئے سترہ امیدواروں اور گوہ کے لئے انتیس امیدواروں کا اعلان کیا تھا سماجوادی پارٹی میں چناؤ چننے کے فیصلے پر اب سب کی نظریں ہیں امید کے جاری ہے کہ پہلے چرن کے نامانکن کے شروعات سے پہلے چناؤ آئیوگز پر فیصلہ سنا سکتا ہے اتر پردیش میں کل سے پہلے چرن کے لئے نامانکن شروع ہو رہا ہے سماجوادی پارٹی کس کی ہوگی اور چناؤ چن سائیکل کسے ملے گا اسے لے کر چناؤ آئیوگ آج فیصلہ سنا سکتا ہے اس بیچ کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن کو لے کر سماجوادی پارٹی نے ساکاراتمک سنکیت دیئے ہیں اللائنس کے وشے میں ادھکاریک روپ سے نہ ہم ابھی کش کہہ رہے ہیں نہ کانگریس کچھ کہہ رہی ہے بہت سارے مددے ہوتے ہیں جو سالٹ کرنے پڑتے ہیں کانگریس بھی فیلحال گڑ بندھن کو لے کر کچھ نہیں کہہ رہی ہے لیکن اس سے انکار بھی نہیں کر رہی اس بیچ اتر پردیش میں پہلے چارن کے نامانکن کی پرکریہ کل سے شروع ہونے جا رہی ہے سماجوادی پارٹی کے چناؤں چند کو لے کر امیدواروں کے ساتھ سب سے زیادہ پریشان جھنڈا پوسٹر اور بینر بیشنے والے دکاندار ہیں سمبل فریز ہونے کی صورت میں چناؤں سامگری بیشنے والوں کو لاکھوں روپے کے نقصان کا ڈر ستا رہا ہے بوہن لال اگروال لکھنو استد سماجوادی پارٹی کے دفتر کے باہر تب سے چناؤں سامگری بیچ رہے ہیں جب پچیس سال پہلے پارٹی کا گٹھن ہوا تھا کئی چناؤں آئے اور سماجوادی پارٹی کی ہار جیت ہوتی رہی لیکن پہلی بار وہ پریشان دکھ رہے ہیں ڈر یہ ہے کہ اگر پارٹی کا چناؤں چند فریز ہو گیا تو ان کے لاکھوں کے سامان کا کیا ہوگا اس چناؤں کو دیکھتے ہوئے سرکار کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پہلے سے دس پندرہ پرشنٹ پیچ پرشنٹ زیادہ کی اور لاغت لگا رکھی اگر وہ کسی بھی طریقے سے سیمبل سیجھ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہے ہم لوگ بلکل برباد ہو جائیں گے کلیر نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کون لڑے گا کون نہیں لڑے گا بلائم سنگھ کی طرف سے کون لڑے گا کون اکلیس کی طرف سے لڑے گا چناؤ چن پر اب چناؤ آئیوک کو فیصلہ لینا ہے لیکن پارٹی ٹکٹ کی آس لگائے نیتاؤں سے لے کر سمرتک تک بھرم کی استحتی میں ہیں ہم لوگ کنفیوز میں ہیں کہ کون سا سیمبل لگا کر اپنی گاڑی پہ چلیں اور کیا کریں ماننی مولائم سنگھ جی کے ساتھ رہا جا یا ماننی مکہ منتری اکھلیش یادو جی کے ساتھ رہا جا سماج وادی پارٹی کی نیتا اور مکہ منتری اکھلیش یادو نے سائیکل کے سہارے دوسری بار پردیش کی سطح میں قابض ہونے کے منصوبے واند رکھے ہیں لیکن پریوار کے جھگڑے نے اب اسی سائیکل پر سنکٹ کھڑا کر دیا ہے سماج وادی پارٹی کا مالکانہ حق باپ بیٹے میں سے کسے ملے گا اس بات کو لے کر چناؤی امیدواروں کی ساتھ سے جہاں پہلے ہی اٹکی ہوئی تھی وہیں اب سب سے زیادہ دکتیں چناؤ سمگری بنانے والے ان دکانداروں کی ہیں جو اب چناؤ آئیوک کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں لکھ نو میں کروان سورود داس کے ساتھ پنچانا نمیشرا راج سبھا ٹی وی اور اب کچھ اور اہم خبریں اپنی شکایتیں رکھنے کے لئے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی ہو سکتی ہے تھل سینا پرموک جنرل بپن راوت نے سینا دیوست کے موقع پر جوانوں کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کی چھتاو نہیں دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوان ان سے سیدھے سمپر کر کے اپنی پریشانیوں کو ساجہ کر سکتے ہیں نیانترن ریکھا پر شانتی بنائے رکھنا سینا کی پرات مکتہ ہے لیکن سیس فائر اُلنگھن ہونے پر سینا کرارہ جواب دے گی یہ باتیں تھل سینا پرموک جنرل بپن راوت نے رویوار کو سینا ستھاپنا دیوست کے موقع پر کہی انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ بھی وشواس بحالی کی کوششیں جاری ہیں جس سے اُتری سیما پر تناؤں میں کمی ہو اس موقع پر سینا پرموک نے وائرل ویڈیو کا بھی ذکر کیا انہوں نے جوانوں کو بھروسہ دلائیا کہ ان کی شکایتوں کو دور کرنے کی کوششیں جاری ہیں حالانکہ انہوں نے جوانوں کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کی چیتاونی بھی دی اس موقع پر سینا پرموک نے ویرتا پرسکار بھی دیئے سیاچن میں شہید ہونے والے لانس نائک حنومن تھپا کی پتنی کو بھی ویرتا پرسکار تدان کیا گیا بیورو ریپورٹ راجے سبھا کیوی کیندرے سرکار نے نیموں کے مطابق انہیں ہر سال اکتیس مارج یا اکتیس جولائی تک اپنی سمپتیوں اور دیندانیوں کا بیورا دینا ہوگا سی بی آئی پرموک کے چین کے لئے پردھان منتری ناریندر موڈی کے اگوائی میں تین سا دسیا پینل کی آج بیٹھک ہونی ہے سی بی آئی ندیشک کے چناؤں کے لئے اس پینل میں پردھان منتری کے علاوہ لوگ سبھا میں کانگریس کے نیتا ملکار جن کھڑگے اور سپریم کورٹ کے مکھی نادیش جسٹس جی ایس کھے ہر ہیں دو دسمبر کانہل سنہا کے ریٹائر ہونے کے بعد سے سی بی آئی ندیشک کا پد خالی ہے گجرات کیاڈر کے آئی پی ایس ادھکاری راکیش اسثانہ ابھی سی بی آئی کے انترم ندیشک ہیں کھیندرے جانچ بیورو کے ندیشک پد کی ہوڑ میں پیتالیس آئی پی ایس ادھکاری شامل ہیں ان میں کرشنا چودری ارونہ بہوگنا اور ایس سی ماثر کو پد کے داویداروں میں سب سے آگے مانا جا رہا ہے جی ایس ٹی پریشت کی نووی بیٹھک آج ہونی ہے اس بیٹھک میں ویتمنتری ارون جیٹلی کیندر اور راجیوں کے بیچ ادھکار کشیتر کولے کر بنا گتیرود ختم کرنے کی کوشش کریں گے کیندر اور راجیوں کے بیچ بنیز گتیرود کی وجہ سے جی ایس ٹی ویوستہ کو اپریل سے لاغو کرنا مشکل نظر آ رہا ہے بیٹھک میں جی ایس ٹی پرنالی کے تحت کرداتا ایک آئیوں پر نینترن ایجنڈا کا مکھ مدہ ہوگا پریشت کی پچھلی چار بیٹھکوں میں اس مدے پر گتیرود بنا ہوا ہے جی ایس ٹی پریشت کی آخری بیٹھک چار جنوری کو ہوئی تھی خبریں جاری ہیں لوٹ رہے ہیں چھوٹی سبرک کے بعد ہمارے جیون کے ہر موڑ پر کام آتا ہے کاغذ بھارتی یہ کاغذ ادیوک کی ہے الگ پہچان تمام مورچوں پر قائم ہیں چنوٹیاں کارخانوں کو نیا جیون دینے میں لگی ہے سرکار پریڈاکشن کو اور ٹیزی سے آگے بلانا ہے اس کے لئے ہم لوگ کافی سپیشل میزز ہاتھ میں لے رہے ہیں دیکھئے کاغذ بھدیوک کی چنوٹیوں پر راجی سبھا ٹی وی کی زمینی پرداد منگلوار دوپہر ساڑھے تین بجے پشمنگال کے گنگا ساگر میلے میں مچی بھگدر میں پانچ سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے گھٹنا کوچھ بیریہ علاقے میں گھٹی ہے راجی سرکار نے مرتقوں کے پریجنوں کو پانچ لاکھ معافضے کا اعلان کیا ہے میں پردار منتری نے حادثے پر دکھ جتاتے ہوئے دو دو لاکھ روپے کا معافضہ دینے کی گھوشنہ کی ہے آرتک معاملوں کے سچے افشکتی کان داس داس نے رویوار کو ایمیزون سے بھارتی چنوں اور پرتیکوں کو لے کر گمبیرتہ دکھانے کو کہا ہے انہوں نے ایمیزون کو سترک کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پرتی لاپروہی سے وہ خود کے لیے جوکھم کھڑا کریں گے داس نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ایمیزون بھارتی چن اور پرتیکوں کو ہلکے میں نالے اور ایسی حرکتوں سے دور رہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمیزون پر ٹپ پڑی بھارت کی ناغرے کی حیثیت سے انہوں نے کی ہے پچھلے ہفتے کمپنی کی کینیڈا ویب سائٹ نے تیرنگے کے اپمان پر بھارت کی کڑی پرتیک ریا کے بعد کھیج جتایا تھا بعد میں اس اتپاد کو ویب سائٹ سے ہٹا لیا گیا لیکن کچھ ہی دن بعد ایمیزون کے بارے میں پھر شکایتیں ملی جس میں مہاتما گاندی کے چتر کے ساتھ ساوان بیچی جانے کی شکایت کی گئی تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی دام ایک بار پھر بڑھا دیئے ہیں پیٹرول پرتی لیٹر بیالیس پیسے اور ڈیزل ایک روپے تین پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑی ہوئی قیمتیں آج سے لگو ہو گئی ہیں پیٹرول اب ستر روپے ساٹھ پیسے کی بجائے اکھتر روپے تیرہ پیسے پرتی لیٹر کی در سے ملے گا وہ ڈیزل خریدنے کے لئے ستاون روپے بیاسی پیسے کی جگہ انسٹھ روپے دو پیسے خرچ کرنے ہوں گے اس سے پہلے ایک جنوری کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں قریب ایک روپے پرتی لیٹر کی بڑھوتری کی گئی تھی مانا جا رہا ہے کہ انتراشتری تیل بازار میں کچھے تیل کی لگاتار بڑھتی قیمتوں کے چلتے تیل کمپنیوں نے یہ فیصلہ لیا ہے بات موسم کی کرتے ہیں پہاڑوں پر ہو رہی برفباری اب لوگوں کے لئے آفت بن چکی ہے کشمیر کے اوپری علاقوں میں برفباری جاری ہے موسم میں بھاگ نکلے کچھ دن تک ہمپات کی آشن کا جتائی ہے وہیں کوہرے کے چلتے دلی میں سترہ ٹرینیں دیر سے چل رہی ہیں لیکن دو کو رد دکھننا پڑا لے ہز سے لے کر شملا تک برف کی سفید چادر نے سب کو آگوش میں لے لیا ہے گلمرگ پہل گام اور کپوڑا سمیت گھاٹی کے کئی علاقوں میں برفباری جاری ہے دور دور تک فیلی برف کا لفت اٹھانے دیسی ویدیشی سیلانی بڑی تعدات میں پہنچ رہے ہیں سیلانیوں کی آمد سے پریٹن سے جڑے ویفسائی اور ستھانیے لوگ بہت خوش ہیں ہمانچل پردیش میں بھی اس بار ریکارڈ توڑ برباری درج کی گئی ہے برباری کی وجہ سے لوگوں کو خاصی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسم بیبھاگ نے اگلے کچھ دنوں کے دوران بھاری باریش اور ہمپاتھ ہونے کی چیتاپ نے جاری کی ہے تاپمان میں لگاتار گراؤٹ اور شیط لہر کی وجہ سے پورا اتر بھارت بے حال ہے اتر پردیش، بیہار، پنجاب، حریانہ اور چنڈگر میں بھی کڑاکے کی تھنڈ اور سرد ہواوں نے لوگوں کا جینا موحال کر دیا ہے پارا گرنے سے لوگوں کی مشکلیں بڑی ہیں کوہرے کا اثر سڑک، ریل اور ہوایی آتیات پر بھی پڑا ہے تھنڈ سے نجات کے لیے چائے کی چسکی اور آلاو ہی لوگوں کا سہارا ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی فرانس نے جیشے محمد کی پرموک مسود ازہر کو انتراشتری آتنگوادی گھوشت کرنے کی وقالت کی ہے فرانس کے ودیش منتری جیاماک نے کہا کہ مسود کو آتنگ کی گھوشت کرانے کے پرستاوے کافی مضبوط ترک ہیں انہوں نے کہا کہ آتنگواد سے لڑنے کے لیے انتراشتری سمودائے کی پرتبادتہ ہر جگہ ایک جیسی ہونی چاہیے فرانس کے ودیش منتری کے مطابق ازہر کی اے سنگٹن جیشے محمد کو آتنگوادی سنگٹنوں کی سوچی میں شامل کیا جا چکا ہے لہٰذا بھارت کا آگرے کافی حد تک سہی ہے بھارت نے سنیوک تراشتری سرکشہ پریشت کی پندرہ سدس سے سمیتی میں مسود ازہر کو انتراشتری آتنگوادی گھوشت کرنے کا پرستاو رکھا تھا جس پر چین نے روک لگا دی تھی اسرائیل اور فلسطین کی بھی شانتی بارتہ شروع کرنے کے لئے ہوا پیریش سمیلن کل ختم ہو گیا فرانس کی راجدانی پیریش میں ہوئے سمیلن میں ستر دیشوں نے حصہ لیا اس زوران دو راشتری سمادھان کی نیتی پر چرچہ ہوئی حالانکہ اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی دیشوں نے سمیلن میں حصہ نہیں لیا اسرائیل کے بردان منطری بنجمین نیتنیاہو کے سمیلن کو نکارتے ہوئے اسے دھوکہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس سے شانتی پرکریا اور پیچھے چلی جائے گی فلسطین نے سمیلن کا سواگت کیا ہے اس بیچ امریکہ نے صاف کیا کہ اسرائیل پر بے وجہ کچھ بھی نہ تھوپا جائے حالی میں سنگ اکتراشتری سنگ نے اسرائیل کے خلاف قبضے والی زمین پر بستیوں کو بسانے کے خلاف پرستاو پارت کیا تھا یوین نے اسرائیل کے اس خدم کی نندہ کی تھی جس کے بعد وشو سمودائے اور اسرائیل کی بیچ تناو بڑھ گیا تھا بات کھیلوں کی بھارت نے انگلینڈ سے تین میچوں کی ونڈے سیریز کا پہلا میچ جیت لیا ہے ویرات کوہلی کے اگوائی میں ٹیم انڈیا نے پورے ونڈے میں اسے تین وکٹ سے ہرا کر ویرات جیت درج کی 351 رن کے بڑے سکور کا پیچھا کر کے بھارت نے ونڈے میں چوتھے سب سے بڑے لکشے کو حاصل کیا ہے بیتنین 120 رن بنانے والے کی ادار جادھاو من آف دہ میچ رہے آر اشون کے اس چھکے کے ساتھ ہی ٹیم میڈیا نے پورے ونڈے جیت کر اسے اتحاس کے یادگار پلوں میں شامل کر دیا 351 رن کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتے ٹیم شروعات میں 63 رن پر چار وکٹ کھو کر سنکٹ میں دکھ رہی تھی لیکن کوہلی اور جادھاو کی جوڑی نے پانچوے وکٹ کے لیے 200 رن کی ساجداری کر ٹیم کی رہ آسان کر دی دونوں کے شاندار شتکوں کے بدولت ٹیم میڈیا نے انگلنڈ کے خلاف تین ونڈے میچوں کے سیریز میں شاندار جیت کے ساتھ آغاز کیا کپٹان ویرات کوہلی نے جہاں 105 گیندوں پر 122 رن کی پاری کھیلی وہیں مین آف دمیش کے دار جادھاو نے محض 78 گیندوں پر ہی 120 رن ٹھوکٹی ہے ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ پارٹنرشپ کسی طرح ہم بڑی کریں اور گیم کو کلوز لے کے جائیں باٹ اگر آپ ایک آدمی کو شرے دنا چاہیں گے تو آئی تینک وہ کیدار جاد ہوں گے اس سے پہلے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری انگلنڈ نے جیسن روی اور جو روٹ کے ارچھتکوں کی بدولت 350 رن بنائے روی نے 61 گیند میں 73 جبکہ روٹ نے 95 گیند پر 78 رن کی پاری کھیلی اچھے شروعات کرنے والی انگلنڈ کی ٹیم بیچ کی اووروں میں وکٹ گواب اٹھی جس سے ٹیم انڈیا کے گیندبازوں کو واپسی کا موقع مل گیا بھارت کی اور سے ہاردک پنڈیا اور جسپریت بومرا کو دو دو وکٹ ملے اس جیت کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے تین میچوں کی سیریز میں ایک شونے کی بڑھت بنا لی ہے دوسرا ونڈے 19 جنوری کو کٹک میں کھلا جائے گا بیرو روپورٹ راجی سبھا ٹیوی ویجیانکوں نے تمیل نادو میں پرستابت بھارت نیوٹرینو آدھارت ویجشالہ یعنی آئینو پریوجنا کا سمردھن کیا ہے اور اس سے کسی بھی طرح کے وکرن اور نقصان کے آشنکہ کو خارج کیا ہے اس پریوکشالہ کا استعمال نیوٹرینو سے جڑے شود کے لیے کیا جانا ہے دلچسپ پہلوں میں ایک ہے نیوٹرینوز جو ودیوتی روپ سے تٹھست ہوتا ہے کئی پرمانوں اور آنوک پرتکریاؤں کے بعد نیوٹرینوز کا جنم ہوتا ہے جو ستاروں اور یہاں تک کی برہمان کی اتپتی جیسے وشیوں کو سمجھنے میں سہایک ہیں برہمان سے جڑی جانکاریوں کے وستار کے لیے بھارت میں ایک نیوٹرینو پریوکشالہ ستھاپت کرنے کا پرستاو ہے تمیلناڈو کے تھینی زلے میں بودھی ہلز میں پرستاویت پریوکشالہ کو تمیلناڈو پریعاورن نیانترن بورڈ سے ہری جھنڈی ملنے کا انتظار ہے بھارت ستھت نیوٹرینو اوبزرویٹری پر حال میں تیروپتی میں سمپن ہوئے انڈین سائنس کانگریس کے ایک سو چارویں ادھویشن میں بھی وچار کیا گیا what we try to do in INO is to study that larger mass bared difference in detail and why exactly do we need to construct INO it is the only atmospheric neutrino detector with a magnetic field and this magnetic field enables us to study matter and antimatter separately and provides a much better detail of the whole neutrino physics and atmospheric neutrino problem compared to all the other detectors which was the passion which was the passion Science Congress Neutrino Company for the Nobel Prize and the Nobel Prize and the Nobel Prize in the United States in the United States in the United States Bharat Sthit Neutrino Observatory 50,000 ton के चुम्बकिय कैलोरी मीटर का इस्तमाल मोनस नाम के पदार्त की जानकारी हासिल करने के लिए किया जाना है जो तत्व के साथ neutrino के सैयोग से पैदा होते हैं उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से दक्षिन भारत में विज्ञान के बुनियादी शोध को बढ़ावा मिलेगा और लीगो इंडिया परियोजना को मदद मिलेगी जो पहले ही शुरू की जा चुकी है और आई अब बात करते हैं खास शक्सित की मधूर संगीत से लोगों के रोमैंटिक गीत उनकी संगीत की पहचान थे घोड़े की टाप की आवाज हू या फिर तालियों का इस्तेमाल चाहे मुखड़े और अंत्रे के बीच सितार का सोलो फ्रियो यह सिर्फ ओपे नजर के संगीत में मिलेगा वो तालियां, सीटी और घोड़े की टापों से संगीत निकालते थे उन्हें फिल्मों में पहला मौका 1949 में फिल्म कनीज में मिला आर पार, मिस्टर और मिस्सिस 55 और CID में उनके संगीत ने धूम मचा दी मेरे संगीत ने नए उचायों कुछ हुआ तुम सा नहीं देखा, फिर वही दिल लाया हूँ कश्मीर की कली और नया दौर उनकी बेहत काम्याब फिल्मे थी जन्वरी 2007 में उन्होंने दुनिया को अलविरा कह दिया मर कर भी तुम को जुदा अपनी बाहों से ओने न देगा मिले मुझे को जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जां तुन्हे मांग लेगा और आए अब आपको दिखाते हैं भूमनेश्वर में चल रहा है मुक्तेश्वर नित्य महुतसर्व की कुछ जलिया और अप हैटलाइन्स नर्जोज सिंग सिद्दू ने थामा कॉंगर्स का हाथ पार्टी उपाद्यर श्राहूल गांदी से मुलाकात की बाद फैसला अमरित सर्पूर्वू सीट से लड़ेंगे चुनाव उप्तरप्रिदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी पार्टे अध्यक्ष मायवती का बीजेपी और समाजबादे पार्टी पर साठगाट कारोग केंद्र से मांगा कालिध धन पर जबाद सोशल मीडिया का इस्तमाल करने पर हो सकती है कड़ी कारवाई सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की जवालों को चेतावनी सीधे शिकायत करने के अपी पश्यमंगाल में गंगा सागर मेले में भगदर, शेकी मौत, कई जखमी, बित्कों के परीजनों को दो लाग के मौाब जिकायलार और इंग्लिंड के खिलाब पहले मंडे में भारत की शांदार जीत के दार, जाधाव, मैन अफ़ दे मैच, कप्तान कोली ने कहा, लंबे समय तक याद रही की पागी और इसे के साथ फिलाल इस बुलिजन में इतना ही, आगे देखिए, मीडिया मंधन, नमस्कार हुआ 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 हुआ